ویلکم ٹو ویلکم ٹو ویلکز ورلڈ وان آج پھر میں آپ کے لیے ایک انتہائی شاندار اور خوبصورت ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جیسا کہ جنہوں نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ میں جو ہے وہ ٹورز پر نکلا ہوا ہوں اور اس وقت میں موجود ہوں جو یو ایس ورجن آئرلینڈ ہے امریکہ کا یہ آئرلینڈ ہے اور یہ سینٹ تھامس ہے جہاں پر اس وقت ہمارا کروز شیپ جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے تو ہم اس علاقے کو ایکسپلور کر رہے ہیں تو آپ بھی ساتھ ساتھ دیکھئے کافی خوبصورت اور پیارے ویڈیو ہیں یہاں کے جو کہ آپ کو خوبصورت اور شاندار ویڈیو آپ نے ایسے بہت ہی کم دیکھے ہوں گے سب سے پہلے جو بھی میرے چینل پر نئے آنے والے ہیں یا نئے آئے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو ہے بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی آئندہ نئے ویڈیو آئے اس کا نوٹسکیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں جیسا کہ میں پہلے بتا رہا تھا کہ ہم یو ایس کے ایک ورجن آئیلینڈ ہے ایک جزیرہ ہے وہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں اور یہ بلکل جو ہے سائل سمندر کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک مانٹین ہے اس کے اوپر اوپر جو ہے یہ سارا بزار بنا ہوا ہے جہاں سے آپ مختلف قسم کی جو اشیاء ہیں وہ کھری سکتے ہیں جیسا کہ یہ کچھ ہینڈ میٹ جو ہے وہ یہاں کی بنی ہوئی چیولری پڑی ہوئی ہے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ یہاں پر اس کو بنا کر جو ہے وہ بیچتے ہیں اور یہ کچھ اور بھی ڈیفیرنٹ قسم کی جو شاپس ہیں وہ یہاں پر بنی ہوئی ہیں جو بھی ٹورسٹ یہاں پر آتا ہے وہ یہاں سے جو چیزیں ہیں وہ بائے کرتا ہے ایک اور چیز جو میں نے دیکھی کہ وہ میں پچھلی ویڈیو میں دکھا چکا ہوں کہ جب یہ گورنمنٹ تھی پاکستان میں عمران خان کی تو اس وقت کافی جو سٹاف تھا وہ یہ بندہ میں بتا رہا تھا کہ پاکستان سے آتا تھا جو کہ اب نہیں آ رہا اور جو پاکستان کا وہ سٹاف تھا وہ کافی اچھا اور خصورت شرس تھی اس میں ہینڈ میٹ چیولریز وغیرہ بھی تھی جو کہ اب جو ہے یہاں پر نہیں آ رہی اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی پرائیسز وغیرہ بھی گوڈ ہوتی تھی تو اس لیے جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کسے بھی کنٹری کی اکانومی کے لیے ان کی جو شیعہ ہے وہ دوسرے ممالک میں جا کر جو ہے وہ بکیں تو اس سے ہی جو اپنے جو بھی کنٹری ہے اس کی جو ہے وہ اکانومی ہمیشہ بہتر ہوتی ہے اور میں نے کافی چیزیں یہاں پر پڑی ہوئی دیکھی جو کہ لوگ بیچ رہے تھے وہ انڈیا کی بھی تھی اور بنگلہ دیش کی بھی تھی اور پاکستان کے کافی کم چیزیں تھی وہ یہی بتا رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ ایک سال پہلے ایک دو سال پہلے جو چیزیں آئیں وہی ابھی تک بیک رہی ہیں اور ابھی نیا سٹاف جو ہے وہ ان کنٹری پاکستان پیر سے نہیں آ رہا زیادہ تر جو ہے وہ انڈیا اور جو بنگلہ دیش ہے اسی سے وہاں سے ہی سمان سارا جو ہے وہ آ رہا ہے آج کار جو یہاں پر امریکہ میں اس جزیرے پر بیک رہا ہے اب یہاں سے یہ منظر دیکھیں کتنا خوبصورت اور پیارا یہ جزیرہ ہے اور آپ کو یہ کافی جو ہے وہ پانی کے اندر بور سے بھی نظر آ رہی ہوں گی جو کہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی یہ جو ہے یہاں کا جو ہے دپارٹمنٹ آف ایڈوکیشن ہے یہ ان کا ایڈوکیشن کا جو ہے ایک آفس تھا جہاں سے انہوں نے جو ہے جو بھی یہاں پر مقامی لوگ رہتے ہیں وہ یہاں سے جو ہے وہ اگر کوئی ایڈوکیشن کے بارے میں ملومات لینی ہوں سو سمجھ لیں کہ پورا جو ہے وہ ایک دپارٹمنٹ جو ہے وہ ایڈوکیشن کا بنا ہوا ہے یہی چیز جو ہے وہ ہر کنٹری کے لیے ضروری ہوتی ہے تعلیم جو ہے وہ مین چیز ہوتی ہے جہاں پر تعلیم اچھی ہوگی وہاں کے لوگ بھی خوشحال ہوں گی اب جو ہے میں جس علاقے میں موجود ہوں یہ تھوڑا سا پرانا سٹائل کا ہے اور یہاں پر جو بیلڈنگز وغیرہ بھی مجھے نظر آ رہی تھی یہ بھی کافی جو ہے یہ پرانی ہیں اتنی نئی نہیں ہیں اور یہاں پر کافی جو تھے وہ گورنمنٹ کے آفیس ہیں اور ان بیلڈنگز میں اور کچھ جو ہے وہ اپارسمنٹ وغیرہ بھی ہیں جہاں پر جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں اور یہ ایک اور جو ہے بیلڈنگ ہے یہ بھی کوئی گورنمنٹ وغیرہ کی ہی بیلڈنگ تھی اصل میں زیادہ تر یہاں پر اس بازار میں جو ہے وہ جو نیچے ساری شاپس ہیں وہ کمرشل ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ ادھر سارا ڈاؤن ٹاؤن جو اس کا سنٹر ہے ڈاؤن ٹاؤن کا وہ علاقہ ہے جس جگہ پر اب میں یہاں سے گزر رہا ہوں اور کافی خوبصورت اور پیہارا ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ جو ہے اس کی جو ڈورز کا سٹائل ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کافی جو ہے وہ خوبصورت اور اولڈ سٹائل کا جو ہے نا یہ ان کا ڈاؤن ٹاؤن کا بازار ہے جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور مجھے ان کی سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ ان کے جو ڈورز کے ڈیزائن تھے وہ کافی پیارے اور ایک بلڈنگ میں ایک جیسے ہی لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے خوبصورت اور سٹائلش انداز سے ہیں اور اتنا کلین بہترین صاف اور کافی ہی کلین خوبصورت یہ بازار ہے اور کافی جو ہے وائیڈ ہے چوڑائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آرام سے جو ہے وہ یہاں سے سفر کر سکتے ہیں اور آپ سائٹس پر جو ہے یہاں پر پارکنگ بھی لگا سکتے ہیں کوئی یہاں پر مسئلہ نہیں ہے کیونکہ موسٹلی جو ہے ٹورسٹ ہی یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ موسٹلی جو بلڈنگ سبنی ہوئی ہیں ان کو چینج کرنے کی اجازت نہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہی ہسٹوریکل جو ہے وہ چیزیں ہیں جو یہاں پر لوگ جو ہیں آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو علاقہ ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن بلکل سارا سمندر کی جو کنارہ ہے اس کے ساتھ واقعہ ہے جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا سمندر ہے اور اس کے بلکل سامنے جو ہے وہ یہ سارا ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ ہے اصل میں یہ جو سینٹ جان تھامس ہے ادھر سینٹ تھامس سوری ادھر جو ہے وہ یہ سارا علاقہ ایک جزیرہ ہے اس کے راؤنڈ نا تقریبا سارا پانی ہی ہے اور یہ سنٹر میں واقعہ ہے اس لیے تو اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے آئیزلینڈ کہا جاتا ہے اور اس کے جزیرے کے اندر ہی نا جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ ماؤنٹینز ہیں اور آپ کو جب ماؤنٹین کے اوپر کھڑے ہوں تو آپ کو چارا طرف جو ہے وہ سارا پانی ہی پانی نظر آتا ہے جس سے اس کی جو ہے وہ خوبصورتی اور بھی کافی زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ اب یہ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیف سائٹ پر ماؤنٹینز ہیں اور اگر آپ ماؤنٹین سے نیچے لیف سائٹ سے اوپریں گے تب بھی پانی آئے گا اور سمندر ہوگا اگر آپ رائٹ سائٹ سے آئیں گے تو تب بھی آپ کو سمندر ہی نظر آئے گا اور یہاں پر جو ہے وہ کافی خوبصورت جو ہے وہ ریسٹورنٹ بھی موجود ہیں اور ایک چیز اور میں نے دیکھی کہ جو یہاں پر کافی شاپس ہیں وہ پاکستانی لوگ انڈین لوگ اور جو بنگلہ دشک کے لوگ ہیں ان کی شاپس ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر جو ہیں وہ اب ان کی ادھر یہی چیزیں زیادہ پر پڑی ہوئی تھی اور وہ شاپس والا میں بتا رہا تھا کہ جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہ موسلی یہاں سے جو ہے ان چیزوں کو کافی پسند کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ادھر شرس پر جو شرس بھی ہیں ادھر بھی لوگوں سے تھامس اس علاقے کا سارا لگا ہوا ہے اور جو ہینڈ میٹ جیورڈی بھی گہراتی ہے وہ بھی کافی خوبصورت ہے اور وہ جو ہے کافی لوگ یہاں سے جو ہے وہ کرید دیتے ہیں یہ آپ لیپ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بسیں تھی یہ جو شیٹل سرورس تھی تو اس سے جو ہے یہاں بھی ایک شیٹل پر ہی اس وقت جو ہے وہ ساتھ ساتھ بیٹھ کر ان نظاروں کو انجوئے کر رہے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ جیسے ہی کروز شیپ سے جو ہے اترتے ہیں آپ کو یہ ایک ٹکٹ بھائی کرنی پڑتی ہے موسلی جو کروز شیپ میں آتے ہیں انہوں نے تو آگری پیکج میں ساتھ لی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ یہاں پر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور یہ آپ کو سارا جو یہ علاقہ ہے اس کا جو ہے وہ وزٹ کروا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ ایک ایک چیز کا کہ یہاں کی ہسٹری کا یہاں کی ایک ایک بلڈنگز کا اور ایک ایک بزار کا آپ کو جو ہے وہ تقریبا ساری جو ہے وہ ملومات جو ہے وہ یہاں سے مل جاتی ہے اور جو لوگ پلین وغیرہ سے یہاں پر آتے ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر ان شیٹلز پر بیٹھ کر جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر آ کر ان شیٹلز کو استعمال کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ساری ملومات بھی مل سکیں اور آپ جو ہے وہ مکمل علاقے کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اوبر ٹیکسی وغیرہ اور بھی کافی ٹیکسیز بھی موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ ٹیکسی والوں کا ایک محدود ٹائم ہوتا ہے تو آپ نے جہاں بھی جانا وہ آپ کو ڈراب کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ نے پرابر اس علاقے کی جو ہے وہ سیر کرنی ہے تو اس کا سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ آپ ان شیٹلز کو استعمال کریں تاکہ آپ جو ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے یہاں کی دیکھ سکیں اور یہ کوئی چیز بھی بس نہیں کراتے یہاں پر جو بھی تورس جاتا ہے اگر آپ ان پر سفر کرتے ہیں تو وہ ایک ایک چیز کے بارے میں جو ہے وہ معلومات آپ کو بھی دیتے ہیں اور جگہوں کا بارے میں بھی بتاتے ہیں حالانکہ میں پہلے نہ گیا تھا ناسا بہامز میں اور پوٹریکو میں تو مجھے ان سے زیادہ جو ہے ان کی یہ جو ایریا ہے یہ بیچ ہے یہ جزیرہ جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا کیونکہ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ ادھر بہت زیادہ ماؤنٹین ہیں جو کہ پانی کے اندر بھی ہیں جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ماؤنٹین پانی کے اندر ہیں اس کی اگر آپ اندر اوپر ماؤنٹین کی طرف سے جائیں گے تو دوسری سائٹ پر بھی آپ کو پانی ہی نظر آئے گا اور ان کے جو بازار ہیں وہ بھی کافی خوبصورت اور پیارے ہیں حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے ناسا بہامز اور پوٹریکو میں دیکھنے میں نہیں ملی یہ میرے لیے کافی حیران کون تھا کہ اتنی زیادہ خوبصورت جگہ یہ ان سے بہتر ہے حالانکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پوٹریکو جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے یا ناسا بہامز جو ہے وہ زیادہ فیمس ہے لیکن یہ یو ایس ورجن آئیلینڈ جو ہے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ مجھے ان دونوں سے جو ہے وہ زیادہ لگی آپ جو ہے وہ کامرس باکس میں بتا جیئے گا کہ کون سا علاقہ زیادہ خوبصورت تھا یہ یہاں پر جو لیف سائٹ پر آپ بورٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے بھی ٹکٹ بائے کر کے ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے دن میں ٹو تین دفعہ اور بھی چگوں پر یہاں پر یہ چھوٹی بورٹس موجود ہیں اگر آپ جو ہے وہ یہاں آئیں تو یہاں پر ٹکٹ بائے کر کے تو یہ بھی آپ کو سمندر کے اندر سارا اس جو جزیرہ ہے اس کے جو پانی کے اندر سارے ماؤنٹین ہیں اس کے بارے میں بھی سارا وہ آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں تو یہ بھی گھوڑ ہے کہ یہاں پر اس کا بھی ٹور کیا جائے تاکہ جو ہے وہ اس سارے علاقے کو آپ دیکھ سکے میں بھی کچھ کروں گا کہ فری ہو کر جیسے ہی یہ ٹورز قتم ہوگا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کل یا ایک یا ایک دن بعد جو ہے یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کو ماؤنٹینز کا جو ہے پانی کے اندر والے ماؤنٹینز وہ بھی دکھا سکوں ایک اور چیز بھی آپ نوٹ کریں کہ جہاں جہاں سے ہم گزرتے ہیں ہمیں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ پام ٹریز بھی نظر آتے ہیں اور ان کے رائٹ اور لیفٹ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈز پر جو ہے وہ کافی خوبصورت اندر والے ماؤنٹینز ہیں جو کہ یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ منظر پیش کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر جو بھی علاقہ ہو جیسا بھی ہو لیکن اگر آپ اس کو گرین کر دیں نیچرل ٹریز سے تو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اور بھی دوبالہ ہو جاتی ہے اور آپ یہاں پر جہاں جس طرف بھی دیکھیں گے آپ کو جو ہے وہ خوبصورت خوبصورت گرین درخت ٹریز ہیں یہ نظر آئیں گے جو کہ انتہائی ہی خوبصورت اور دلکش ہیں اور یہ جو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اس کے جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ ماؤنٹینز کا علاقہ ہے اور وہ بھی کافی خوبصورت ہے یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ادھر بھی ایک دو بزار ہیں جو کہ یہاں کے کافی فیمس بزار ہیں وہ بھی ہم گھومیں گے وہ بھی دیکھیں گے لیکن وہ بتا رہا تھا کہ وہ کافی لوگ جو ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ شاپنگ کے لیے سپیشل اوپر بھی جاتے ہیں ہم جس شپ کروز شپ سے آئے یہاں پر اس کا نام ایم ایس ای تھا یہاں پر جو ہے وہ پورے امریکہ سے جو ہے وہ ڈیفرینٹ کروز لائنز آتی ہیں آپ کو جو ہے جو بھی پسند ہو آپ آن لائن ہی یہاں بک کرتے ہیں اور آپ آرام سے جو ہے وہاں پر جا سکتے ہیں یہاں پر ان علاقوں کا سفر کر سکتے ہیں اور کروز شپ کا یہ بھی بینی فیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسا کہ آپ جو ہے کسی ہوتلز میں موجود ہیں اور ہوتل کی طرح ہی کمرے ہیں ہر چیز جو ہے وہ ہوتل کی طرح ہی ہوتی ہے ہم جیسے ہی شاہ ایوننگ ہوتی ہے ہم کروز شپ میں واپس آ کر اپنے کمرے میں جو ہے وہ آرام بھی کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کروز شپ سامنے اور کھڑا ہوا ہے اور یہ دیکھ لیں ایک کتنی بڑی جو ہے وہ بلڈنگ کی طرح ہی لگ رہا ہے اور آپ کوشش کریں میری پچھلی ویڈیوز جو ہیں وہ جا کر میرے چینل سے دیکھیں جو کہ کافی خوبصورت اور پیاری ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کر لیں لائک بھی کریں اور کامنٹس باکس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ کیسی لگی اور بیل آئیک آن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آئندہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تینکیو فر واشنگ